بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مصیم ناظرین اس پروگرام میں دو بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جارہے ہیں ہماری پہلی خبر سپریم کورٹ پاکستان سے متعلق ہے جو عدالت عزمہ نے تین حکم نامیں جاری کیے ہیں جس میں ایک تحریری حکم نامہ سپریم کورٹ کے ریسٹار اشرت علی صاحب نے جاری کیا ہے اب یہ حکم نامہ کیا ہے مندرجات کیا ہے اس حکم نامے کے اور کس معاملے پہ یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے ایک تو یہ ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرنے جارہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین چیپ جیسس عمرتہ بندیان صاحب کی سربراہی میں جو تین حکمی بینچ ہے جس میں جیسس اجازل احسن صاحب ہیں جس میں جیسس منیب اختر صاحب ہیں اس بینچ نے بھی دو تحریری حکم نامے جاری کیے ہیں ان حکم ناموں کے مندرجات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ان کی آسان الفاظ میں تشریح بھی کریں گے اور پھر ان حکم ناموں میں حیران کر دینے والی کیا بات ہے جو ارسٹار نے حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں بھی سرپرائز کر دینے والی کیا بات ہے یہ ڈیٹیلز بھی آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس کے علاوہ ناظرین ایک لیگی رہنما اور تحریک انصاف کے رہنما کے مبین ہلکی سے نوک جھوک ہوئی ہے اس معاملے پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ تفصیلات ہم کچھ ہی دیر میں شیئر کریں گے لیکن ناظرین ان دونوں خبروں سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چونکہ کل وفاقی حکومت نے جو بجٹ ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کر دیا ہے اس بجٹ کو کل ہم نے ہلکا سا ٹچ کیا تھا ہم نے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو سپریم کورٹ کا جو بجٹ ہے اس میں پچاس کروڑ روپے کا جو ہے وہ اضافیہ کی تجویز جو ہے وفاقی حکومت نے دے دی ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا حکومت نے اضافہ کیا ہے اور جو پینشنر ہیں جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کی پینشن میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے تو وہ جو ناظرین ہمارا وی لاغ تھا اس پر کچھ لوگوں کا ریسپونس جو ہے وہ کومنٹ باکس میں آیا ہے جس میں ریٹائر ملازمین کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو ہماری توقعات تھیں ان توقعات کے مطابق جو ہے وہ پینشنر میں اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جو گریٹ بیس اکیس بائیس کے افسران ہیں انہیں موجودہ حکومت نے بہت زیادہ نمازہ ہے اور جو اس سے پہلے اپنی خدمات اس ملک کو دے کے اپنی جوانی اس ملک کو دے کے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے ساتھ اس حکومت نے انصاف نہیں کیا اب ان کے کیا ریزرویشن ہیں کیا تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن میری مطلب اپنے چینل کے ذریعے خزارش ہوگی جو کامے بالا ہیں کہ پینشنر کی جو پینشن ہے اس معاملے کے اوپرے بھی دوبارہ سے اگر غور و خوض ہو سکے کیونکہ ابھی تو یہ تجویز ہے تو دوبارہ سے اگر غور و خوض ہو سکے تو میرے خیال سے مناسب رہے گا دوسری جو بات کی وہ ای او بی آئی کے جو پینشنر ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری جو پینشن ہے اس میں پچاس روپے روزانہ کا اضافہ کیا گیا ہے اچھا میں ان کی یہ جو اعتراض آیا ہے ای او بی آئی کے پینشنر کی طرف سے اس پر میں کوئی اپنی رائے دوں گا نہ ان کے ساتھ اگری کروں گا نہ میں ڈس اگری کروں گا لیکن یہ ضرور ہے جو ایک فیکچول بات ہے کہ یہ جو ای او بی آئی کے جو پینشنر ہیں انہیں جو پینشن ملتی ہے یہ سرکار نہیں دیتی ان کا جو اپنا کلیکٹ کیا گیا فنڈ ہوتا ہے جو اکٹھا کیا گیا پیسہ ہوتا ہے اس سے انہیں یہ پینشن دی جاتی ہے اگر اس پینشن میں غیر مناسب اضافہ ہوگا غیر ضروری یعنی ایک جو جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اس سے بڑھ کے اگر پینشن میں اضافہ کر دی جائے گا تو پھر ایک دن ایسا آئے گا یہ پینشن ملنا بھی ختم ہو جائے گی ویسے جیسے سٹیل ویل میں بغیر کسی پلاننگ کے بھرتیاں کی گئیں ویسے ہی جیسے پی آئی میں بھرتیاں کی گئیں آج پی آئی اور پاکستان سٹیل مل کا کیا حال ہے کہ ہزاروں لوگ اس میں بھرتی کر دیے گئے لیکن آج دونوں ادارے جو ہیں بیٹھ چکے ہیں اور حکومت کے اوپر اور پاکستان کے عوام کے اوپر جو ہے وہ دونوں ادارے جو ہیں چاہے پاکستان سٹیل مل ہو چاہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ہو وہ سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں لیکن ایک چیز ضرور ہونی چاہیے یہ جو ایویہ کے جو حکام بالا ہیں جو ان کے چیئرمن ہوتے ہیں ڈی جی ہوتے ہیں افسران ہوتے ہیں اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کا آرڈر ضرور ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کے اخراجات ہیں افسران کے جو مرات ہیں جو پرکس ہیں اور باقی ان کے جو آفیس کے معاملات ہیں اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے آرڈر ہونا چاہیے کہ جو غریب مزدوروں کی پینشن کے اوپر یہ کتنی آیاشیاں کر رہے ہیں یہ کتنی مرات حاصل کر رہے ہیں انہیں کتنی سہولتیں حاصل ہیں جن کا فنڈز ہیں انہیں تو سہولت نہیں مل رہے لیکن جن کے فنڈز کی اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے کا جائزہ لیا جانا چاہیے کہ کون کس کے فنڈز کی اوپر جو ہے وہ سہولتیں حاصل کر رہے ہیں اب آ جاتے ہیں آج کی ہمارے جو پروگرام کی تین اہم خبریں ہیں دو اہم خبریں ہیں سب سے پہلے تو ناظرین سپریم کورٹ کے اسٹار نے حکم نامہ جاری کیا ہے ایک ناظرین درخواست کچھ حرصہ پہلے اب کب دائر ہوئی تھی یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھی ویسٹریج کے راولپنڈے کے علاقہ ویسٹریج کے یہ شہری تھے چودری ناظرین محمود صاحب اور انہوں نے درخواست یہ دائر کی آئینی پٹیشن سپریم کورٹ میں یہ دائر کی کہ پنجاب اور کیپی کے اسمبلیاں بحال کر دی جائیں اور ساتھ میں سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ اگر عمران خان صاحب الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو انہوں نے جو اپنی اسمبلیاں ڈیزول کی ہیں کیپی اور پنجاب کی غیر آئینی غیر کانونی طور پر ڈیزول کی ہیں تو یا تو اسمبلیوں کو بحال کر دیں یا پھر عمران خان صاحب الیکشن چاہتے ہیں تو ان سے یہ جو اکیس عرب حکومت کو جاری کرنے کا کہا جا رہا ہے یہ عمران خان صاحب سے اکیس عرب لے لیں اور الیکشن کروا دیا جائیں تو وہ درخواست ناظرین سپریم کورٹ میں پڑی رہی کئی مرتبہ اپنے وی لاغ میں اس درخواست کا ذکر بھی کیا اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ اس درخواست کو اعتراضات لگا کے واپس کر دیا گیا ہے اب اعتراضات کیا لگائے گئے ہیں اور پھر اس حکم نامے میں حران کر دینے والی بات کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے آگے چل کے ایک اعتراض ناظرین یہ لگا گیا ہے کہ درخواست گزارنے نے نشاندہ ہی نہیں کی کہ یہ معاملہ وعامی مفادی آما اور بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کا کیسے بنتا ہے اور درخواست گزار کے جو ایلیمنٹس ہیں جو اس نے بتایا ہے کہ یہ آئینی پٹیشن بنتی ہے اس کے جو انگریڈینٹس دیے گئے ہیں اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں سپریم کورٹ کا اسٹار آفس مطمئن نہیں ہے کہ ہم آرٹیکل ایک سو چلا سی تین کا جو اختیار ہے سپریم کورٹ کا اس کو انووک کیا جا سکے تیسرا اعتراض ناظرین لکھا ہے کہ جو نوٹسس ڈراف کیا گیا ہے یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرنے کے ساتھ جو فری کین کو نوٹسس بھیجے گئے وہ طریقہ کار کے مطابق نوٹسس ڈراف نہیں کیے گئے تھے نہیں بتایا گیا مطلقہ فری کین کو یہ درخواست کس مقصد کے لئے سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کی جاری ہے چوتھا اعتراض یہ لگا کہ مطلقہ فورم سے نہیں رجوع کیا گیا برائرہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور پانچوں اعتراض یہ لگا ہے کہ ملٹی پلس میں استعدائیں کی گئی ہیں چھتا اعتراض ناظرین یہ لگا ہے کہ صدر مملکت وزیر آزم اور دو صوبوں کے وزراء اللہ کو اس میں فریق بنایا گیا اور آرٹیکل دو سو اٹالیز کے تحت انہیں فریق نہیں بنایا جا سکتا اور ساتھویں اعتراض یہ ہے کہ مطلقہ دستاویزات اس آئینی درخواست کے ساتھ نہیں لگائی گئی آٹھویں کہ اس درخواست میں بھوپش زبان استعمال کی گئی ہے اور نامہ اعتراض یہ لگا ہے کہ رولز کے مطابق اس درخواست کو ڈراف نہیں کیا گیا اس کے علاوہ ناظرین دس ماہ اور گیارمہ اپلکشن بھی ہے لیکن وہ ٹیکنیکل قسم کا ہے تو یہ درخواست جو کہ ایک ماہ پہلے تقریباً ایک ماہ پہلے خان صاحب کی نو مائی کو گرفتاری ہوئی تھی ان کی گرفتاری سے بھی چند روز پہلے سپریم کورٹ میں درخواست دہر ہوئی تھی اس کے بعد دھے ساری آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں آئیں ان پہ اعتراض بھی لگے وہ واپس بھی ہو گئیں اور ایسی درخواستیں بھی آئیں جن کے نمبر لگے سماتے بھی ہو گئیں لیکن یہ تقریباً ایک ماہ کے بعد اس درخواست کو واپس کیا گیا اور یہ ناظرین اپنی نویت کی کے پی اور پنجاب اسمبلیوں کو بحال کرنے کی اپنی نویت کی دوسری درخواست ہے اس سے پہلے رائے اشتیار کھرل صاحب جن کا تعلق پاکستان طریقہ انصاب سے ڈریکٹلی انڈریکٹلی بنتا ہے انہوں نے بھی ایسی درخواست دائر کی تھی اس دور بھی اعتراضات لگے تھے تو یہ بھی درخواست جو اعتراضات لگا کے واپس کر دی گئی ہے رائے اشتیار کھرل صاحب نے تو اعتراضات کے اقلاع سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اب دیکھتے ہیں کہ ناصر محمود صاحب اپیل دائر کرتے ہیں یا نہیں دائر کرتے ان کے باس بلد ریمیڈی جو ہے وہ چیمبر اپیل کی ضرور موجود ہے اب آج جاتے ہیں ناظرین جو اس باقی کے جو دو حکم نامے ہیں جو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جاری کی ہیں جس میں بندیال صاحب ہیں جس میں اپنے اجازو لیسن صاحب ہیں اور جسٹس اپنے منی بختر صاحب ہیں اب میں دونوں حکم نامی ناظرین نکال لیتا ہوں آپ کو پتہ ناظرین چند روز پہلے سپریم کورٹ میں غالباً اب مجھے چلنے ڈیٹ میں نہیں پڑھیں گے لمبا ہو جائے گا کام سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی سات جون کو ڈیٹ بھی مجھے یاد آگئی اور وہ الیکشن کمیشن کے جو نظر سانی کی درخواست ہے اس پہ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریویو ایکٹ حکومت نے نیا قانون بنایا ہے جس میں نظر سانی کے دائرہ کا جو جورسٹکشن ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا تھا اس پہ بھی سماعت ہوئی یعنی دونوں درخواستیں دونوں مقدمات ایک ساتھ لگے ہوئے تھے اب ناظرین ان سماعتوں کا حکم نامل جاری کیا گیا ہے سب سے پہلے تو ناظرین جو الیکشن کمیشن کی پٹیشن ہے نظر سانی کے درخواست ہے اس کا حکم نامل ناظرین یہ آپ کو میں دکھا دوں اس کا حکم نامل ناظرین صرف ایک دو تین تین الفاظ پہ مشتمل ہے کیا لکھا ہے ناظرین اجن فار ٹیوزڈے تیرہ چھے دوہزار تیس اب اس میں حیران کر دینے والی کیا بات ہے ناظرین اس میں حیران کرنے والی یہ بات ہے ناظرین کے اس روز جب بیریسٹرل علی زفر صاحب پیش ہوئے تھے تحریک انصاف کے وقیل انہوں نے لمبے چوڑے دلائل دیئے تھے ناظر سانی کے حوالے سے کہ ناظر سانی کرنا کیوں ضروری ہے الیکشن کیوں ضروری ہے اور مجھے یاد ہے کہ علی زفر صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ نے چودہ مئی کا فیصلہ دیا چودہ مئی کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا اور چودہ مئی کے رات کے جو رات کے بارہ بجے اس کے بعد پاکستان کا جو آئین ہے اس کا قتل ہو گیا وہ مرڈر ہو گیا پاکستان کے کانسٹویشن کا اور ہر جو دن گزر رہا ہے چودہ مئی کے بعد روزانہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے آئین کا قتل ہوتا ہے اور ملک کے جو دو عوام ہیں وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ منتخب اسمبلیاں نہیں ہیں وہاں پہ منتخب حکومتیں نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی تھی اب یہ تمام دلائل دیئے علی زفر صاحب نے لیکن اس پورے حکم نامے میں اس کا ذرا برابر بھی ذکر نہیں ایک تو یہ چیز آپ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو کیس اس دن کال ہوا تھا ناظرین وہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست کا ہوا تھا یعنی وہ جو ریویو ایٹ کی درخواست تھیں وہ کال نہیں ہوئی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو پھر یہ جو علی زفر صاحب کے دلائل ہیں یہ جو تین الفاظ کا ہے چار الفاظ کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے یہ اس میں شامل ہونا چاہیے تھے جو دلائل علی زفر صاحب نے دیئے اب اس میں ہوا کیا ہے اگر چلیں میں غلط بھی ہوں کہ اس دن دونوں کیسز جہاں وہ کال کیا گئے تھے چاہے وہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست تھی چاہے وہ جو الیکشن ریویو ایکٹ کے اقلاب جو درخواست نہیں آئی تھی دونوں کیسز ساتھ کال کیا گئے تھے لیکن علی زفر صاحب کے جو دلائل تھے وہ تو اسی میں جانے تھے اس کیس میں جانے تھے لیکن چونکہ اس روز میرے خیال سے بہت ساری صاحبیوں نے اس بات کا تفسرہ کیا تذیعہ کیا کہ علی زفر صاحب تو غیر متلکہ تھے ان کے جو آرگومنٹ ہیں وہ درخواست گزار جو ریویو ایکٹ کے اقلاب آئے تھے غلام مہیدین صاحب انہوں نے کہا کہ ہم علی زفر صاحب کے دلائل کو ایکسپٹ کرتے ہیں ایڈاپٹ کرتے ہیں اور جو دوسرے درخواست گزار تھے زمان خان وردک صاحب انہوں نے بھی کہا کہ ہم علی زفر صاحب کے دلائل کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں تو پھر جو دوسرا حکم نامہ تھا ریویو ایکٹ کے حوالے سے جو حکومت نے نیا قانون بنایا ہے جس پر لارجر بینچ بننا چاہیے نہیں بناتا اس میں کیا لکھا گیا ہے اب اس میں تو پھر زیادی سے بات ہے کہ اگر یہ دونوں درخواست گزاران جو ہیں زمان خان وردک صاحب ہیں اور جو دوسرے ہیں اپنے غلام مہیدین صاحب پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے علی زفر صاحب کے دلائل ہونے چاہیے دوسرے کیس میں اگر وہ ان کے آرگومنٹ اڈاپٹ کر رہے ہیں لیکن ناظرین وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہوا اب وہاں پہ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں we have we have before the three constitution petition challenging the virus of the supreme court review of judgment and order act 2023 the primary contention of the petition is that enlargement of the scope of the review jurisdiction of the court in matter arising from the person under article 34 یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو درخواست گزاران ہیں انہوں نے دلائل دی ہیں انہوں نے اپنے ابتدائی دلائل دی ہیں حالانکہ ناظرین ان کے دلائل نہیں ہوئے یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ درخواست گزاروں نے دلائل دیا انہوں نے یہ یہ نکتہ اٹھایا ایک آدم نکتہ کسی ایک درخواست گزار نے اٹھایا تھا لیکن اس سے پہلے علی زفر صاحب نے اس قانون کے حوالے سے آرگومنٹ دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ قانون غیر قانونی ہے اسے غیرانی غیر قانونی قرار دیا جائے اور اس قانون میں جو نظر ثانی کا دیرہ بڑھا دیا گیا ہے وہ دراصل وہاں پہ اپیل دینے کے مترادف ہے جو آئین کا آرٹیکل 184 ہے اس نویت کی ایک اپیل دے دی گئی ہے جس میں آئینی ترمیم ہو سکتی ہے لیکن قانون کے ذریعے یہ کنسیشن یہ امنمنٹ نہیں ہو سکتی یہ ساری باتیں علی زفر صاحب نے کی تھی لیکن اب یہ تمام باتیں پرٹیشنر کے حوالے سے اس حکم نامے میں شامل کی گئی ہیں حالانکہ ایک آدھ بات کی تھی کسی پٹیشنر نے اور باقی اس نے کہا تھا کہ ہم علی زفر صاحب نے جو دلائل دیئے ان کو ایڈابٹ کرتے ہیں تو علی زفر صاحب کے حوالے کے آرگومنٹ کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں اس حکم نامے میں بھی دوسرے حکم نامے میں بھی پہلے حکم نامے میں بھی علی زفر صاحب کے دلائل کا کوئی ذکر نہیں آگے چل کے ناظرین علی زفر صاحب کے دلائل کا ذکر آتا ہے وہ پیراغراف نمبر دو میں وہ میں تھوڑا سا پڑھوں گا آپ سے ٹائم بھی لوں گا اچھا اس میں درخواستوں پر نوٹس جاری کر دی ہے سید علی زفر لرنر اے ایسی ہوئیز ریپریزنٹنگ دا ریسپونڈنٹ ان دا ریویو پٹیشن سی آر پی سی نمبر فلان 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 دا لرنر اٹورنی جنرل دا لرنر کانسل فار دا ریویو پٹیشنر یعنی جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں جو علی زفر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جو اٹورنی جنرل صاحب ہیں اس بات پہ اگری ہوئے ہیں جو نظر سانی کے الیکشن کمیشن کے درخواست ہے that aforementioned pending ریویو پٹیشن are to be decided expeditiously یعنی الیکشن کمیشن کے نظر سانی کی درخواست ہے اسے فوری طور پر decide کیا جائے اس میں کسی قسم کی ڈیلیری ہونی چاہیے اب یہ جو پیراگراف ہے یہ اس آرڈر میں ہونا چاہیے تھے جس میں تین الفاس لکھ کے اس آرڈر کو وہاں پہ conclude کر دیا گیا یہ وہاں پہ ہونے چاہیے تھے یہ کیس اس سے متعلق تھا اور انلیز فر صاحب کے دلائل یہاں پہ بھی نہیں لکھے گئے کہ وہ کیا دالک میں کہہ رہے تھے آگے ناظرین لکھا گیا ہے دا میٹر انویچ دا کانسٹیوشن اوبلگیشن انویسیج ان آرٹیکل دو سو چوبیس یعنی کیوں اس میں جو ہے وہ الیکشن کرانا ضروری ہے نظر سانی کی درخواست پہ جو ہے وہ کیوں جلد فیصلہ کرنا ضروری ہے وہی دیئر فور پریزنٹلی ڈیریکٹیڈ بوٹ میٹر تو بی لیسٹیڈ ٹوگیدر یعنی دونوں کیسز کو یکچہ کر دی جائے تیرہ چھے دوہزار تیس کو یعنی عدالت نے کہا ہے کہ ہم نظر سانی کیا جو مقدمہ ہے اس کو جلد جلد ریسائٹ کرنے کے حوالے سے ایفرٹس کریں گے تمام فریقین ایفرٹس کریں گے اب اس میں لارجر بینچ بنانے کی کوئی بات نہیں کی گئی کیونکہ قانون موجود ہے اور پھر اس میں جو چیزیں دیکھنے کو ملیں کہ جو باتیں کسی نے کی نہیں وہ شامل کر دی گئیں علی زفر صاحب نے جو باتیں کی ان کو اس طرح کے سے شامل نہیں کیا گیا جو آرڈر کسی اور پٹیشن کا تھا وہ اس میں شامل ہی نہیں تھا اور جو دوسری پٹیشن میں چیزیں ہونے چاہیے تھیں دوسری آرڈر میں چیزیں ہونے چاہیے تھیں وہ بھی اس طرح سے شامل نہیں کی تو یہ بڑی حیران کر دینے والے دو دہریری حکم نامیں سپریم کورٹ نے جاری کی ہیں اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ لیگ رہنما اور پی ٹی آئی رہنماوں میں کیا نوکچو کوئی ہے حماد عزیز صاحب نے آزرین کل ٹویٹ کیا کہ بجت میں ڈوپتی مجیسے کو سہارہ دینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ایسا ناظرین جب ہی میں نے خبر پڑی اخبار میں تو میرا دل تو چاہا کہ اس کے اوپر وی لاغ کروں لیکن پھر میں نے کہا چھوڑا یار یہ تو بھائی ہمارا ویسے آج کل گم شدہ ہے تو مناسب نہیں میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا چلے کوئی نہیں مشکل میں ہے تو نہیں کرنا چاہیے لیکن آگے چل کے میں نے دیکھا کہ بلال عزر کیانی جو کہ وزرین کے معاملے خصوصی ہیں جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی وہی باتیں انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کر دیں اب بلال عزر کیانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بجت جو ہے جو حکومت نے پیش کیا ہے حماد عزیز صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا انہیں کہا کہ غیرت کا تقاضی تھا کہ شرم کرتے ٹویٹ کی بجائے شرم کرتے نامعلوم مقام سے آپ تفسرہ کر رہے ہیں آپ کو تو بجٹ کے اوپر اپنا تفسرہ نہیں کرنا چاہیے تھا پھر انہوں نے کہا کہ لیکن جھوٹ کیونکہ ایک نشہ ہے یہ بلال عزر کیانی صاحب بات کر رہے ہیں دو ہفتے آپ ایک ناکام وزیر خزانہ رہے اور پھر اب آپ جو ہے بجٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ کے لئے مناسب نہیں تھا آپ کچھ اور کرتے اور بجٹ کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں بجٹ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہ بلال عزر کیانی صاحب نے کہا ہے تو یہ ناظرین ہماری ہے آج کی خبریں جن کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی اور دورانے ناظرین ویڈیو ایک خبر آئی ہے اب میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کسی دوست نے واتس ایپ کر دی ہے اور بڑی اتھنٹے خبریں ناظرین بلکہ ایک نیک ٹکر بھی بنایا ہے شاید کوئی ہاں جی ایک دوست نے کہا ہے کہ اس کے ٹکر بنا کے مجھے بھیجو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں صوبے فریق بنائے گئے ہیں فیڈریشن کو فریق بنائے گیا ہے داخلوں کو فریق بنائے گیا ہے پریئر کیا ہے اس میں اور مجھے ایک دوست نے بھیجو سنگا اس کے ٹکر بنا کے مجھے بھی بھیج دو اچھا جی پریئر کیا ہے جی بڑی لمبی چوڑی پریئر ملٹیپل پریئرز کی گئی ہیں ہاں جی ہاں جی وہ جو ٹرائل شرائل جو سویلین کا اس میں نہ کیا جائے اس حوالے سے دائر کی گئے اچھا ایک یہ دوست نے بھیجی ہے ایک اور دوست نے بھیجی ہے مجھے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہلکی سے آپ کو ایسے خبر بھی مل جائے گی کدھر ہے جی جناب یہ کھولے ہیں یہ بھی وہ یہ ناظرین چلیں اس کو پڑھیں گے اگر اس میں کوئی یونویک سے چیز ہوئی تو پھر اگلے ویلوگ میں یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیلال اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ